غصہ آتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ایک وجہ تو یہ بھی ہے ہم نے لوگوں کو کوانٹی فائی نہیں کیا ہوتا وزن کر لینا کہ کیا چیز کتنی ہے لوگوں کو جس شخص نے کوانٹی فائی کر لیا ہوتا لوگوں کو جس نے تول لیا ہوتا سادے لفظوں میں اس کو غصہ نہیں آئے گا اتنی جلدی چونکہ اس کو پتا ہوا یہ کیا ہے اور جس نے وہ وزن سے ہی نہیں کیا ہوا اس کو غصہ آ جائے گا اس کی سادہ سی وہ مثال دیتا ہوا غالباً مولانا روم علی رحمہ نے یا شیخ سادی شیرازی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس اس کا دوست آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے کوئی بیس ہزار روپے لیٹس پوز کہے مجھے بیس ہزار روپے کی کرز کی ضرورت ہے اور یہ سونے کی ڈلی ہے اور یہ تیس ہزار روپے کی ہے اگر آپ یہ رکھ لیں تو میں چھے ماہ میں آپ کو جوہ وہ کرز واپس کر دوں گا اور اگر میں چھے ماہ میں واپس نہ کر سکا تو یہ تیس ہزار روپے کی آپ اس کو بیج کر اپنا جوہ وہ کرز جوہ وہ وصول کر لیں گے اور مجھے کوئی اس پر اعتراض بھی ہوگا تو دوست بھی تھا تو ویسے بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی کوئی اتنا دھوکے والا سودہ نہیں تھا تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے اس نے اس شخص کو بیس ہزار روپے دی اور وہ سونا لے کر اس نے جوہے وہ ریشب میں لپیٹ کر پھر اس کو چمڑے میں سی کر اور پھر جوہے وہ کپڑے میں ڈال کر اس نے اپنی تجوری میں رکھ دیا کہ قیمتی چیز ہے یوں ہی تو نہیں پھینکے اب وہ جب شام کو آتا تو وہ رزانہ دیکھ لیتا کہ وہاں پر موجود ہے دیکھ لیتا تو پھر مطمن ہو جاتا کہ جوہے سونا محفوظ جگہ پر پڑا ہوا ہے چار ماہ پانچ ماہ گزر گیا اب ایک ماہ رہ گیا تو اب یہ انتظار کر رہا ہے دل بھی دل میں سوچ رہا ہے کاش کہ وہ آئی نہ چلو میں جوہے پرافٹ میں جوہے چیز بیچ لوں گا کرتے کرتے آخر چھے ماہ گزر گیا اب اس نے وعدے کے مطابق وہ نکالا اور جوہے بازار میں لے کر چلا گیا اور اس نے پہلے شخص کو دکھایا سونار کو تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا جناب یہ کتنے کا ہے تو اس نے کہا کہ یہ پیتل ہے جناب تو دو چار پانچ روپے جو آپ نے لینے ہیں بتا دیں اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو سونا ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ مزاگ کر رہے ہیں یہ تو پیتل ہے اس کو لگا کہ شاید یہ میرے سے دھوکہ کر رہا ہے اس نے وہ لیا اور اگلی دکان پہ چلا گیا اسی طرح کپڑوں سے نکال کے اس کو دیا کہا جناب یہ کتنے روپے کا ہے پہلے تو چھے ماہ پہلے تو یہ تیس ہزار کا تو اب یہ کتنے کا آپ خرید دیں گے تو اس نے کہا کہ جناب یہ تو پیتل ہے تیسرے کے بعد گیا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ میرے سے دھوکہ ہو گیا یہ تو واقع پیتل ہے دکھی دل یہ واپس آیا اور آ کر اس نے دوبارہ اوریشم میں اور چمڑے میں لپیٹ کر تو وہ تجوری میں رکھنے لگا تو وہ ہاس پڑا کہ بھی میں اس کو پیتل کو اتنا کیوں سنبھال رہا ہوں کہ جب ہے ہی پیتل تو اس کا اتنا سنبھالنے کی ضرورت کیا ہے اس کے بعد جو نتیجہ مصنف نے نیچے لکھا کہا اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے سونا ہیں اور ہم ان کو پیتل کی طرح رکھتے ہیں اور کچھ حقیقت میں پیتل ہوتے ہیں اور ہم ان کو سونے کی طرح سنبھالتے رہتے ہیں کہا جب پتہ لگ جائے کہ یہ پیتل ہے یہ سونا نہیں ہے تو پھر اس کو سونے جتنی اہمیت نہیں دینی ہے اصل دھوکہ دل دکھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے پیتل کو سونے کی طرح سنبھال کے رکھا ہوتا ہے اور جس نے صحیح طرح لوگوں کو تول دیا ہوتا ہے اس کو دکھ نہیں ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے پیتل اتنے جگہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے چاندی کی یہ قیمت اس کو پتہ ہوتا ہے یہ سونا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ ہیرہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیتل سے سونے والی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ ہماری امید کے مطابق نہیں اترتا ہے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم بپر جاتے ہیں اور یہ کیا کیا چھے سال سے میری دوستی تھی پانچ سال سے میرا تعلق تھا اور یہ اتنا گھٹی ہے شخص نکلا جناب وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا آپ کا وزن کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا اور جب آپ کو وزن کرنا آ جاتا ہے پھر آپ کو لوگوں پر غصہ نہیں آتا ہے اصل دھوکہ یہاں پر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں مزاجوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں رویوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں پھر ہمیں بہن بائیوں میں بھی ساری چیز سمجھ لگ جاتی ہے پھر ہمیں رشتہ داروں میں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے اس کا حصہ نکل جاتا ہے کہ مجھے بھی پتا یہ پیتل ہی ہے تو وہ بھی ڈینشن نہیں لیتا وہ پھر مسکرا کے غصہ نہیں کرتا اس کو بتا ہوتا ہے یہ پیتل ہی ہے اور میں نے پہلے ہی اس میں لکھا ہوتا ہے یہ پیتل ہے تو جب ایسا مزاج بن جاتا ہے پھر انسان کو غصہ نہیں آتا ہے پھر بلکہ رحم آنے لگتا ہے کہ پیتل کی کوئی نہ کوئی قدر تو پھر ہم نے کرنی ہی ہے تو یہ رویہ جب آپ اپنا لیں گے تو پھر آپ دکھی نہیں ہوں گے آپ کو غصہ نہیں آئے گا پھر آپ کے کسی کے بارے میں نفرت کے جذبات نہیں بنیں گے